احترام میری مراد ہے جناب نعیم بادیش پوری صاحب سے میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں دنیا عدب میں جدہ کی شناخت اور انتہائی موتبر شائر جناب نصیب سہر جناب نصیب سہر تنزیم امنہ کے جانے پہچانے شائر جو ہمارے اس محفل میں ریاض سے تشریف لائیں ہیں جناب شاکر جمال صاحب سے گزارش ہے کہ اسٹیج پہ تشریف لائیں جناب شاکر جناب صاحب ہمارے پہلے مہمان شائر جو کوئٹہ صوبہ بلوچستان سے تشریف لائیں ہیں جوان سال منفرد لب العجے کے شائر ہیں صاحب کتاب ہیں حالی میں انہیں صدادی ایوارڈ سے نوازا گیا ہے آپ دنیا کے مختلف ممالک میں مشاعرے پڑ چکے ہیں سعودی عرب میں آپ پہلی مرتبہ تشریف لائیں ہیں استقبال تیجئے تشریف لاتے ہیں جناب محسن چنگیزی صاحب جناب محسن چنگیزی ہمارے دوسرے مہمان شائر دنیا شعر و عدب کا ایک بڑا نام مشاعرے کی کامیابی کی زمانت پہلے بھی کئی مرتبہ جدہ تشریف لائچکے ہیں استقبال تیجئے اپنی بھرپور تعلیوں میں جناب تاریخ سبزواری صاحب ایک ایسا نام جس کے سنتے ہی چہرے مسکراء اٹھیں تنزو مزہ کا انتہائی موتبر نام جن کے بغیر مشاعرے عموماً کامیاب نہیں ہوتے میری مراد ہے جناب انعیت علی خان صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں دنیا شعر و عدب کا ایک ایسا نام جس کے بارے میں کچھ کہنا واقعی سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے انتہائی محترم قابل احترام تشریف لاتے ہیں آپ کی بھرپور تعلیوں میں آج کے صدر مشاعرہ جناب امجد اسلام امجد پامیر خرشید فرمائیں گے آپ تمام حضرات ان سے بخوبی واقف ہیں گزشتہ مشاعرے کو ان کی نظامت نے جس کامیابی سے ہم کنار کیا ہے وہ بھی ایک ریکارڈ ہے اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تیسرے کل پاکستان مشاعرے کی نظامت مثل خرشید مشاعرے کو تعدیر روشن و تابندہ رکھے گی میں گزارش کرتا ہوں آج کے ناظر میں مشاعرہ جناب آمیر خرشید سے کہ تشریف لائیں اور یہاں سے محفل کو آگے بڑھائیں میری طرف سے خدا حافظ میں آپ سامین میں آ رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسول کریم صدر محفل کی اجازت سے مشاعرے کا آغاز کریں گے حاضرین محترم عالمی اردو مرکز کے اس تیسرے کل پاکستان مشاعرے میں آپ کا مذبان آمیر خرشید آپ کو خوش آمدید کہتا ہے خواتین و حضرات ہماری تہذیب و ثقافت کے مخصوص مظاہر میں عدبی سطح پر مشاعرے کا مظہر نہایت نمائی ہے جس نے مدتوں اردو کے تشخص کو زندہ و برقرار رکھا ہے اور آج بھی اس کی وساطت سے ہماری زبان کی شناخت دنیا کے کونے کونے میں متعین ہوتی ہے مشاعرے کی روایت کے اسی تسلسل میں عالمی اردو مرکز نے گزشتہ برسوں کی طرح آج کی یہ محفل شعر و سخن برپا کی ہے آج کی شام جدہ کے یاران سخن کے لیے ایک یادگار شام ہے کیونکہ پاکستان سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمان شورا بلا شبہ دور حاضر کی اردو شائری کے نہایت نمائی اور ان کا آج یہاں ہونا اہل جدہ کے لیے باعث عزاز ہے مہمان شورا کے ساتھ ساتھ سعودی عرب کے میدان شیر و عدب کے اہم شہ سوار بھی یہاں اسٹیج پر موجود ہیں جن کے کلام سے ہم اور یقینا ہمارے مہمان شورا بھی محضوظ ہوں گے اور جہاں ہمارے مہمان چنیدہ ہیں وہاں ہمارے سامعین بھی جدہ کی اہم شخصیات پر مشتمل ہیں جن کا تعلق یوں تو مختلف شعبہ آئے زندگی سے ہے لیکن قدر مشترک ان کی سخن فہمی ہے اقبال نے ایک بار یہ سوال کیا تھا یہاں تو ایک مصرے میں پہلو سے نکل جاتا ہے دل یہاں تو ایک مصرے میں پہلو سے نکل جاتا ہے دل شیر کی گرمی سے کیا وہاں بھی پگھل جاتا ہے دل تو مجھے یقین ہے کہ آج ادھر بھی دل گداز ہوں گے اور جس جس مصرے پر جس جس شیر پر داد کا حق ہوگا اس کو داد دی جائے گی مشاعرے کا آغاز جدہ کے جانے پہچانے شاعر جناب فاروق مونس سے ہوتا ہے آپ نظم اور غزل دونوں اصناف میں شیر کہتے ہیں آپ کی تخلیقات پاکستان کے موقع جرائد میں جگہ پاتی ہیں آپ کے دو شیر ملاحظہ ہوں یہ کیسا کرب ہے جس کا کوئی رستہ نہیں ملتا وہ پنچھی جو چہکتا تھا وہ بھستہ نہیں ملتا سبھی بنجر زمینے ہیں سبھی ویران رستے ہیں تمہاری اس محبت میں کوئی جذبہ نہیں ملتا خواتین و حضرات جناب فاروق مونس نظم پیش کرتا ہوں سنو اے مغنی سنو اے مغنی تمہارے یہ نغمیں سریلے بہت ہیں سنو اے مغنی تمہارے یہ نغمیں سریلے بہت ہیں یہ سچ ہے کہ تم نے ریاضت کی شہ پر یہ نغمیں امر کر دیئے کمین میں کوئی کسک کی نہیں ہے کمین میں کوئی کسک کی نہیں ہے جو روحوں کے خفتہ سروں کو جگانے سے معذور ہو مگر اے مغنی مگر اے مغنی کوئی ایسا نغمہ مرتب کرو جو بدن کے مسامات سے پھوٹ نکلے مگر اے مغنی کوئی ایسا نغمہ مرتب کرو جو بدن کے مسامات سے پھوٹ نکلے تو ایسے شرارے نکالے سنو اے مغنی کوئی ایسا نغمہ مرتب کرو جو بدن کے مسامات سے پھوٹ نکلے تو ایسے شرارے نکالے کہ جن کی حرارت جبلی تقاظوں کی لمبی کتاریں بسم کر کے چھوڑے جن کی حرارت جبلی تقاظوں کی لمبی کتاریں بسم کر کے چھوڑے تو روح و بدن کو امن آشتی کا سندیسہ ملے تو روح و بدن کو امن آشتی کا سندیسہ ملے سنو اے مغنی تمہارے یہ نغمیں سریلے بہت ہیں جناب فاروق منس نظم کے پیرائے میں اپنے احساسات اب میں ملتمس ہوں جناب آفتاب ترابی سے کہ وہ اپنا کلام پیش کریں آفتاب ترابی صاحب کا شمار سعودی عرب کے صفحے اول کے نوجوان شورا میں ہوتا ہے آپ کی غزل اپنی شدت احساس اور بلندہ ہنگ سے پہچانی جاتی ہے جب کوئی چاک گریبان ادھر آتا ہے چشم سہرہ میں میرا اکس اتراتا ہے ہاتھ دیتے نہیں سر دیتے ہیں وہ لوگ جنہیں وقت آئندہ میں جینے کا ہنر آتا ہے دعوت کلام ہے جناب آفتاب ترابی کو وقت کی میزان پر تولو مجھے پورا نا اتروں تو پھر بولو مجھے وقت کی میزان پر تولو مجھے پورا نا اتروں تو پھر بولو مجھے میرے اندر موجزن بحر نمو میرے اندر موجزن بحر نمو تم کسی بھی کھیت میں بولو مجھے بس یہی وصف تیرے در سے اتا ہو جائے بس یہی وصف تیرے در سے اتا ہو جائے سنگ ایسے میں تراشوں کے خدا ہو جائے سنگ ایسے میں تراشوں کے خدا ہو جائے اور اپنی آنکھیں سر دہلیز وہ رکھ دیتی ہے اپنی آنکھیں